اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات بیان کنچن پٹن کے بادشاہ اور اس کا خواب یہ ایک مسنوی ہے مسنوی عربی لفظ ہے اس کا مزدر مسنہ ہے جس کے معنی دو کے ہوتے ہیں یعنی پیش درس میں ہم سمجھیں گے کہ پہلے مسنوی ہے یہ اس مسلسل منظم کو مسنوی کہتے ہیں جس کے ہر شیر میں دونوں مصرے ہمخافیہ ہو یعنی مسنوی کیا ہوتی ہے کہ مسلسل منظم ہوتی ہے جس کے دونوں شیر دونوں مصرے ہمخافیہ ہوتے ہیں پوری نظم کا وزن ایک ہی ہوتا ہے شیروں کی تعدار مخرر نہیں ہوتی یعنی شیر کتنے بھی ہو سکتے ہیں ہر شیر میں خافیہ بدلنے کی وجہ سے مسنوی نگار کو یہ سہولت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اشار کہہ سکے مسنوی کی شکل میں جو زخیم داستہ نے پائی جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مسنوی نگار ایک طرح کے خافیوں کا پاوت نہیں ہوتا وہ ہر شیر کے دونوں مصروں میں نئے نئے خافیہ استعمال کرتا ہے اور اپنی اصلائیت کا آزادہ مظاہرہ کرتا ہے اردو کی پہلی مسنوی فخر الدین نظامی کی قدم راو پدم راو ہے اس کے بعد کے شورا میں میر تاقی میر میر حسن دیا شنکر نسیم نے اس فن کو آگے بڑھایا یعنی اردو کی پہلی مسنوی کیا تھی جسے قدم راو پدم راو جسے فخر الدین نظامی نے تحریر کیا تھا مسنوی بیانیاں شائری ہے مسنوی کیا ہے بیانیاں شائری ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں اس میں فلسفہ تصوح تاریخ اور خصہ ہماری روایتی مسنوی میں کوئی عشقیہ خصہ کسی ملک کے حوالے سے بیان کیا جاتا تھا اس لئے اس ملک کے سماجی سیاسی اور معاشرتی محول کی بھی اکاسی یہاں ضروری ہو جاتی ہے چنانچہ مسنوی جس ملک یا شہر میں واقع ہو رہی ہے اس کے حدود اربع مکانات باغات راستے غرص شہر کا تعرف مسنوی کی روایت میں شامل تھا ابن نشاتی کی مسنوی پھول بن میں شہر کنچن پٹن کا تذکرہ آیا ہے اب یاد رکھئے کہ یہ بیان کنچن پٹن کے بادشاہ اور اس کے خواب کا یہ جو مسنوی ہے یہ پھول بن سے لی گئی ہے شائر نے اس سونے کے شہر کو تعریف میں زمین و آسمان کے خلابیں ملا دیئے ہیں انہیں اس میں زیادہ در اشار مبالغہ آمیزی سے ملاویس پائے جاتے ہیں اس شہر کا بادشاہ بھی نامور بااخلاق اور ریایہ کا خیال رکھنے والا تھا مسنوی میں شام اور رات ہونے کے مناظر بڑی خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں چلی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے جان پہچان حاصل کرتے ہیں ابن نشاتی کا اصل نام شیخ محمد مزر الدین تھا ان کی سن پیدائش میں اختلاف ہے ان کی ولادت کا سال سولہ سو اکتیسی سوی اور سولہ سو پیتیسی سوی کے درمیان بتایا جاتا ہے ابن نشاتی کو گولکنڈا کے رہنے والے تھے اور سلطان عبداللہ خطب شاہ کے درباری شاعر تھے یعنی ابن نشاتی کہاں کے تھے سلطان عبداللہ خطب شاہ گولکنڈا یہ ہیدر آباد میں ہیں انہیں فارسی زبان پر خاصی خدرت حاصل تھی وہ اپنا زمانے کے مقبول مسنوی نگار تھے مسنوی کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی انہوں نے تباہ آزمائی کی ہے مسنوی پھول بن فارسی خصوں کے مجموع بساتینل انس کمبا محاورا اور سلیز دککنی ترجمہ ہے یعنی یہ جو پھول بن جو مسنوی ہے یہ فارسی خصوں کے مجموعے سے لیا گیا ہے حسن بیان اور اثر آفرینی نے اس مسنوی کو اردو عدب میں مقبول کر دیا یعنی اس میں حسن بیان ہے اور اثر آفرینی ہے جس کی وجہ سے مقبول ہوئی ہے ابن نشاتی کی تمام تر شہرت ان کی مسنوی پھول بن کی وجہ سے ہے یہ مسنوی لفظی اور معنوی خوبیوں سے پور ہے مسنوی میں ابن نشاتی نے جو زبان استعمال کیا ہے وہ کسی حد تک فارسی آمیز ہے اس کے باوجود اس میں دککنی مزاج اور میلان کا پتا چلتا ہے یعنی اس میں زیادہ تر فارسی الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں دککنی عدیبات میں اسی مسنوی کی کمی نہیں جو مقامی خصوں سے محفوظ ہے لیکن حدو اور مسلمانوں کی اشتراک سے جو مخلوط معاشرت پیدا ہوئی تھی اور اس کا جو اثر اپنے زمانے کے خصوں پر پڑا دککنی مسنویوں میں اس کی بھرپور اور کامیاب نمائنگی مسنوی پھول بن میں نظر آتی ہے چلی شروعات کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس مسنوی کو کتے یک شہر مشرق کے قدن تھا کہ اس کا نانو سو کنچن پٹن تھا کتے یعنی کہتے ہیں قدن یعنی ایک طرف کتے یک شہر مشرق کے قدن تھا یعنی کہتے ہیں کہ ایک شہر تھا جو مشرق کی طرف تھا کہ اس کا نانو سو کنچن پٹن تھا نانو یا ناؤ ناؤ یعنی نام کنچن پٹن کنچن یہ پرانے زمانے میں کچن بھی کہہ سکتے ہیں کنچن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں سونا اور مصنبی میں یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سونے کا شہر تھا کنچن کے تھے محل کنچن کی دیوار کنچن پر پھر کنچن لیپے تھے ہر تھار تھار یعنی جگہ کنچن کی تھی زمی کنچن کے جھاڑا جھاڑا یعنی جھاڑیاں گھرا کنچن کے کنچن کے کواڑا اسے دروازوں کو کہا جاتا ہے کنچن کی تھی زمی کنچن کے جھاڑاں گھرا کنچن کے کنچن کے کواڑاں گگن کے تل کے ایسا شہر نادر نادر نہیں دیکھے تھے آنکھیاں کے مسافر اب اس شہر میں شہر کیا کہتا ہے یہ ہم یہاں پر چار اشار کو لے کر اس کے اس کے ہم ترطیب کو سمجھیں گے اور اس کے بعد میں اس کا اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے کتے یک شہر مشرق کے قدن تھا کہ اس کا نانو سو کنچن پٹن تھا کنچن کے تھے محل کنچن کی دیوار کنچن پر پھر پھر کنچن لیپے تھے ہرٹھار کنچن کی تھی زمی کنچن کے جھاڑا گھرا کنچن کے کنچن کے کواڑا گگن کے تل کی ایسا شہر نادر نہیں دیکھے تھے آنکھیاں کے مسافر کہتے ہیں کہ یہ مشرق کی طرف ایک شہر تھا اس کا نام کنچن پٹن یعنی سونے کا شہر تھا اس کے محلات و مکان اور ان کی در و دیوار سب کے اندروں نے بیرونے ساتھ سونے پر مشتمل تھی یعنی اندر سے بھی سونے کے بنے تھے اور اس پر سونے سے لپائے ہوئی تھی زمین میں بھی سونے کی تھی جھاڑا اور درخت بھی سونے کے تھے اور مختصر یہ کہ شہر کی ہر ترہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی دیکھنے والوں نے دنیا میں بہت کچھ دیکھا تھا لیکن اس جیسا نادر و نایاب شہر آسمان کے نیچے یعنی روئے زمین پر نہیں ملا تھا اجب تاثیر تھا وہاں کی ہوا کا اجب تاثیر تھا وہاں کی ہوا کا صدا ہنگام تھا نشو نوہ کا سکھی لکڑی اگر کوئی لا کو گاڑے وہ لکڑی سبز ہو شاخہ کو کارے بکھیرے تو زمین پر وہاں کے کاتے تھے پھٹتے پل میں پھولا کو پھاٹے اب یہاں پر تل یعنی نیچے کی یعنی کہیں سکھی یعنی سوکھی کوئی یعنی کوئی کاڑے یعنی نکالے کاڑے یہ مراتی لفظ لیا گیا ہے پھٹنا یعنی نشو نوہ پانا پھاٹے یہ شاخوں کو کہتا ہے شاخوں کو کہا جاتا ہے شہر کنچن پتھن کے آبوں میں عجیب تاثیر تھی کہ ہمیشہ سرسبزی و شازدہ بھی رہتی تھی درختوں پودر فصلوں پر باہر نظر آتی تھی نشو نوہ کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی سوکھی لکڑی زمین میں گاڑتا اور پھر اسے نکالتا تو وہ ہری بھری شاخ ہو جاتی اس کی زمین پر کاٹے بکھیرتے تو پل بھر میں اس میں اسے پھول کی شاخیں نکل آتی تھی اور شاعر اس زمین کو صدا بہار کہنے کی خوشش کر رہا ہے صدا خوشحال تھے سب نوک وہاں کی تھے خاتر جمع وہاں کے ساکھنا کے جتا لیوے بھی عشرت کم نہ تھا وہاں آتا سب کچھ والے یک غم نہ تھا وہاں اب اس بند میں شاعر کیا کہتا ہے کہ جتا یعنی جتنا بھی لیوے یعنی لینا بھی یعنی بھی اب اس میں کیا کہہ رہا ہے شاعر کہتا ہے اس شہر میں بسنے والے لوگ ہمیشہ خوشحال اور مطمئن تھے اور ہر طرف کا عائش و آرام میسر تھا اس میں کوئی کمی نہیں تھی اور وہ ہمیشہ غم یعنی کسی قسم کے غم انہیں لاحق نہیں ہوتا تھا اتھا اس شہر کا ایک نامور باچ نامور شاہ سلکھن سلطنت کے برج کا ماہ شہاں میں جگ کے اس کو سروری تھی جگت کے سروراں میں بڑتری تھی اتات میں تھے اس کے تاجداران تھے اس کے زبط میں سب شہر یاران نہ تھا سانی او او سے روئے زمین پر تھے اس کے حکم میں سب بہر ہور اور بر سب بہر ہور بر ہور یعنی اور کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے سلکھن اچھے کردار والا شہاں یعنی شہاں کی جمع جگ یعنی دنیا سروراں یعنی سردار اسے یعنی اسے ہور یعنی اور ناو ناد یعنی کسی اس طرح کا جیسے اب اس بد میں شہر کیا کہتا ہے شہر کنچن پٹن کا بادشاہ بڑا نامور اور اچھے کردار کا مالک تھا حکومت اور سلطنت کی اس کی احسیت آسمانی نظام یعنی آسمانی نظام سے معنوس تھی اور وہ اسی طریقے سے بڑے بڑے بادشاہ حکمرہ اس کی طاعت گزار تھے اس کے ضبط میں تھے اس روز زمین پر حکمرانی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اور بہر و بھر یعنی سمندر اور خشکی پر سب اس کے خوابوں میں تھے اور وہ بہتری سے اپنی حکومت جو کوئی ہو خار آوے شاہ کے گھر تو گل کے ناد دامن ہوئے پورو ذر جو کوئی باتا کی سی پیا کوئی پسا رہی کرے مطلب کے پرموتیاں وہ سارے لیا ساو عدل کا نور اپنے ہاتھ نہ تھیس دیس میں کئی ظلم کی بات اب اس شعر میں شاعر کیسا کہتا ہے ناد یعنی اس طرح طرح جیسے اور خریفہ پکی یعنی خریف کی فصل کملاوے یعنی مرجھاوے اب اس بند میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جو کوئی کانٹا ہو کر بادشاہ کے گھر پر آتا تو یعنی کانٹا یعنی دبلہ پتلا ہو کر تو بادشاہ اس کا دامن ذر یعنی سونے سے ایسے بھڑ دیتا جیسے پھول کا دامن ذر سے برا ہوتا ہے کوئی باتوں کی سی پیو کو کھولتا تو اسی غرض سے مطابق ان سی پیو کو موتیوں سے بھڑ دیتا جب اس نے بادشاہ کے انصاف کی مشال کو تھاما تو ملک میں کہیں بھی ظلم اور ناانصافی نہیں ہوتی تھی یعنی شاعر نے کنچن پٹن کے بادشاہ کے کردار کی خوبیوں کو سنتی الفاظ کی معنوی تقرار کی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے بادشاہ اتنا سخی اور فیاض تھا کہ مصیبت کا مارا کوئی آتا پریشان حال تو وہ اسے مالا مال کر دیتا یعنی اسے ہر قسم کی سہولت مہیا ہوتی اشارہ اشارہ میں یہاں پر بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کے انصاف اور اس کے عدل و انصاف کی گواہی دینے کی بات یہاں پر شاعر کر رہا ہے خریفہ پک جو کملاوے میہو بن کرے تاقید بادل کو بادل کو اسی چھن چورا لیوے کی دھے جود دھرت میں نیر دھرت کو کھود کارے نیر کو پھیر جگت تھا باغ شاہ جو باغ با تھا ہمیشہ تازہ اس سو سب جہاں تھا اب یہ اس بند میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے یہاں پر وہ پہلے خریفہ پک گئی یعنی خریف کی فصل پک گئی ہے کملاوے یعنی کملائے مرجائیں میہو یعنی بارش کی برسات ہونا چھن یہ یہ دیکھیں یہاں پر شن کے لیے لفظ استعمال کیا گیا یعنی لمحہ ہم مراتی میں شن کہتے ہیں کدھے یعنی کبھی دھرت یعنی دھرتی زمین کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے نیر نیر یہ پانی کو کہتے ہیں مراتی میں اور عام طور پر رتنگری یا کوکن کے علاقوں میں نیر ایک قسم کا پانی بھی پایا جاتا ہے پھر پھر یعنی پھر سے یا دوبارہ واپس اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو یعنی جو دوبارہ اس طریقے سے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اب اس بند میں شاعر کیا کہتا ہے نظم میں ایک جگہ بیان ہوا کہ بادشاہ کا اس روح زمین پر کوئی ثانی نہیں تھا بحروں پر اس کے حکم کے تابعے تھے بادشاہ کی صفت و خاملیت کو شاعر نے اپنی مثالوں کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی ہے اب بادشاہ بادشاہ کہتا ہے کہ وارش نہ ہونے کی سبب جب خریف کی فصل مر جاتی ہے مر جانے پر آ جاتی ہے تو بادشاہ اسی وقت بادلوں کو برسنے کا حکم دیتا ہے اور اگر کوئی پانی چرا کر زمین کی توہوں میں چھپا رکھتا ہے تو بادشاہ زمین کھوٹ کر پانی کو پھر سے اوپر لے آتا ہے اور اس ٹھکانے کا پتہ چل جاتا ہے یعنی یہاں پر شاعر نے بادشاہ کو بہت ہی طاقتور گردانی کی کوشش کی ہے اور اسے باغ کو خضا کے اثرات سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے والا کہا گیا ہے اور بادشاہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے اور زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے چلی اگلا بند پڑھتے ہیں دیوان دیوان ہارا خبر اس نو امبر کا اب دیکھیں امبر یہاں پر اسے آسمان کو بھی کہہ سکتے ہیں دیوان ہارا خبر اس نو امبر کا کتا ہے باد سورج ہو ہور چندر کا بلندی سٹ سورج پکڑیا جو پستی کیا مغرب کے جا معبد میں بستی مشال لے چاند کعوے بھار آیا مسلہ جگ پوچندنی کا بچھایا جو مغرب کی نشانیاں مکھ دکھائے سو آلم نیند کے سجدے میں آئے اب یہاں شاعر کیا فرماتا ہے شاعر اپنے آپ کو نو امبر یعنی نوے آسمان کے خبر دینے والا کہہ رہا ہے اب دیوان ہارا دیوان بارہ یعنی دینے والا نو امبر یعنی نو آسمان کتا یعنی کہتا سٹ یعنی جلدی بولتے ہیں نا سٹ آسٹ کرنا یعنی جلدی جلدی کرو وہ سی لیے سورج یعنی سورج بستی کرنا آباد ہونا پکڑیا پکڑا یہاں شاعر اپنے آپ کو نو امبر یعنی نو یعنی نو آسمان کے خبر دینے والا کہہ کر کچھ باتیں سورج اور چاند سے متعلق بیان کرتا ہے یعنی سورج کے غروب ہونے اور چاند کے طلوع ہونے کے جانب اشارہ کرتا ہے یعنی کہیں کہ اس نے دن کے خاتمے پر شام اور پھر رات دھونے کا منظر بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے کہتا ہے کہ بلندی پر براجمان سورج جب پستی پر آیا یعنی غروب ہونے لگا تو مغرب کی سمت کے مابت یعنی عبادتگاہ میں جا کر پناہ گزی ہو گیا یعنی غروب ہو گیا تب چاند مشار لے کر باہر آیا یعنی تلو ہوا اور دنیا پر چاندنی کا مسلح بچھا دیا یعنی چاندنی ہر طرف پھیل گئی اور مغرب کے آسمان پر پہلے تو شفق پھیلی اور پھر وہ بھی ختم ہو گئی اور رات ہونے کا اشارہ ہو گیا تو دنیا سونے کو تیار ہونے لگی ہوا حاصل جو راحت کا فراغت بچھانے پر کیا شاہ استراحت سو دیکھا خواب میں درویش کو ایک دنیا کے آقبت اندیش کو ایک ہوا یک بارگی وہ شاید وہ شاہ بیدار ہوا سو خواب کی مستی سو ہشیار اگرچہ بہت کچھ دستے اہی خواب ولے دیکھے ہیں تیوں کم پائے ہے لاب فاما خواب جو دیکھے ہیں اہی رات کدھے سچ بھی ہوا ہے باز اوخات اب یہاں پر اس بند میں شاعر کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے شاعر یہاں پر بیان کرتا ہے کہ جو ہوا حاصل جو راحت کا فراغت بچھانے پر کیا شاہ استراحت استراحت کرنا کہ اسے کسے کہتے ہیں استراحت کرنا یعنی آرام کرنا چندنی چاندنی دستے یعنی نظر آتے بچھانے پر یعنی بستر بچھونا اہی یعنی وہی ولے یعنی لیکن لاب یعنی لاب یعنی فائدہ ہم راٹی میں لاب کہتے ہیں فاما یعنی پسگر پٹن یعنی آبادی بستی اب یہ آخر کے بند میں شاعر کیا فرماتا ہے بادشاہ کو بھی مصروفیتوں سے نجات ملی اور وہ بستر یعنی بچھونا بچھا کر استراحت فرمانے کے لئے چلا گیا یعنی آرام کرنا کر رہا تھا تو خواب میں ایک آقبت اندیش اور آقل درویش کو نہایت ہی اداس حالات میں دیکھا اگلے دن جب بادشاہ نین سے بیدار ہوا تو اسے خواب کی یاد آئی خواب کی کیفیت سے پریشان ہوا لیکن یہ کہہ کر کہ خود کو اتمنان و تسلیح دینے لگا کہ خواب میں تو بہت کچھ نظر آتا ہے لیکن معاملہ این اسی کے مطابق ہوا ہو ایسا بہت کم ہوتا ہے پس اس نے اس رات خواب میں جو کچھ دیکھا بعض اوقات سج بھی ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ مستوی پسند آئی ہوگی اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا فیر